بھارتی سیلیکٹرز کا ایکسپیرمنٹ ہوا فیل تو یاد آئے سینئر کھلاڑی ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم سے ملی لگاتار دو میچ میں ملی ہار تو اب کروانے والے ہیں ایک بار پھر روہت شرما اور ویرات کوہلی کی ٹیم میں واپسی دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ سے پہلے ایک بار پھر ٹی ٹیم ہونے والی ہیں ان دونوں دگج کھلاڑیوں کی واپسی ایسے میں روہت اور کھولی میں کمبیک سے کیسے بدل جائے گی ٹیم کی قسمت اور کیسے ورلڈ کپ جیس سکے گا بھارت بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جاننے کے لیے انت تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ سال دوہزار بھائیس ٹی 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 کے ورلڈ کپ کا آئیوجن ہو رہا تھا جہاں بھارت یہ ٹیم سیمی فائنال تک پہنچ گئی مگر انگلینڈ کے ہاتھوں ملے ہار کے ساتھ ہی بھارت ورلڈ کپ سے بہار ہو گئی اور واپس بھارت تلے آئی اور اس کے بعد جیسے ٹیم واپس اپنے دیش آئی اور گھرے لٹی ٹی 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 ٹیم کی گھوشنا ہوئی ویسے ہی اس ہار کا پورا گصہ سیلیکٹرز کے دوارہ روہیت شرما اور ویرات کولی پر نکلا اور ان دونوں کھلاریوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور اس گصے کو ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بھارت کو اگلے ٹی 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 ورلڈ کپ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ایک وہ سمیہ تھا اور ایک آج کا سمیہ لگ بگ چھے مہینے بیٹ گئے لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کھلاریوں کو ٹیم میں جگھر نہیں مل سکی ہے حالانکہ سیلیکٹرز کو تب تک خوشی کی انبوتی ملتی رہی جب تک کی ٹیم جیتی آ رہی تھی لیکن جیسے بھارت دیش سے باہر نکلی ویسے ہی اس پورے مہین کی پول کھل گئے اور سیلیکٹرز کو اب ایک اور بار انہی پرانے چاولوں کی یاد آنی شروع ہو گئی ہے جن کو چاوا پانا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان کام نہیں ہوتا ہے اور اب ایک بار پھر دوزار چوبیس کے ورلڈ کپ سے پہلے یہ خبریں اڑنے لگی کہ دونوں کی ٹیم میں واپس ہی ہونے والی ہے ایسے میں جس طرح سے بھارتی سیلیکٹرز نے اس بار ٹیم کو ٹرانسفارم کرنے کا زوکھیم اٹھایا ویسا آج تک کبھی بھی کسی بھی ٹیم نے نہیں کیا تھا اس سے پہلے کہ جب دھونی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم کے اس سمیے سے دگج اور تریمورتی کے نام سے مشہور ویویس لکشمن راولد رویڈ اور سورف گانگولی کو ٹیم سے باہر کر ٹیم میں بدلاف کیا گیا تھا تو اس سمیے وریندر سیواگ اور سچین تیندلکر کو ٹیم میں رکھ کر ہی چلا جارہا تھا لیکن اس بات کو سرے سے سبھی سینئر کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا اور بچی کچھ ہی قصر انجری نے پوری کر دی اور بھارت کی حالت ایسی ہو گئی کہ ان کو ویسٹ انڈیز ٹیم جیسی ٹیم آسانی سے ہرا دے رہی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں اگلا ویڈ کپ اسی دیش میں کھیلا جانے والا ہے ایسے میں ٹیم کے اگر یہی حالات رہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں کہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ میں بھی ہار کی مو دیکھے گی اور اس بات کو سیلیکٹرز اور ٹیم منیجمنٹ نے بھی فانک لیا ہے اور یہی کارن ہے کہ ایک بار پھر سے ان دونوں کھلاڑیوں کی ٹیم میں واپسی کی بات شروع ہو گئی ہے ایسے میں بات کر دونوں کھلاڑیوں کے آئی پیل کریئر کی تو اس بار کے ہوئے آئی پیل کے دوران جہاں ورات کوہلی نے جم کر کوہرام بچایا تھا اور ان کے بلے سے چار شتک نکلے تھے اور کئی ارد شتک بھی اس کھلاڑی نے اس آئی پیل میں چڑے تھے حالانکہ روہیت شرما کا بلہ شانت تھا لیکن ان کے بھی بلے سے انٹیٹ بھری پاری آئی تھی جس کی روہیت بڑے اسکور میں تبدیل کر پانے میں سب حل نہیں ہو سکے تھے لیکن ان دونوں کھلاڑیوں نے آئی پیل میں جم کر بلے سے بوال کٹا تھا ایسے میں سیریز میں ان کی واپسی کی امید تھی مگر ایسا نہیں ہو سکا اور نتیجہ ہم آپ کے سامنے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اب ان کی واپسی کی بات پھر سے شروع ہو گئی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے دوہزار تیس ورلڈ کپ کے بعد کس سیریز سے ان دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں واپسی کروائی جائے گی ہم اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد